سبسکرائب ناو اور پریس بیل آئیکن موڈی جی کے ذریعے سے مداری سے عربیہ میں قرآن کو لانج کرایا جائے گا میں آل انڈیا شیعہ پرسلا بول کے حوالے سے بھرپور طریقے سے وسیم رجدی کے اس بیان کی مدمت کرتا ہوں اصل میں اس کے پیچھے پوری طریقے سے ان لوگوں کی سازش ہے جو ہمارے ملک کو تولنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اتحاد کو ہمارا ملک ایک جہدی کا ملک ہے جہاں ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں کبھی آزان کو پر اعتراض کر کے مسجد کے لاؤڈ سپیکر کو پر کہ لاؤڈ سپیکر کی آزان سے ہمیں ڈسٹربنس ہوتا ہے کورٹ میں یاچکہ دائر کرائی جاتی ہے کبھی وسیم رجدی جیسے لوگوں سے یہ بیان دلوا کیوں قرآن پاک نیا پیش کرا کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم وزیر آدم ہندوستان کو قرآن پیش کر رہے ہیں جو قرآن پاک کی ایک آیت نہ پڑ سکے اس کی خدمت میں قرآن پیش کیا جا رہا ہے یہ وسیم رجدی تمہارے عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ یہ ہے تمہارا عقیدہ اور یہ ہے تمہارے سیاسی آقا چھبیس آیتیں ہٹانے کے لیے جو سپریم کورٹ میں عرضی دی تھی وسیم رجدی نے پوری عرضی خارج کر دی گئی اور صرف خارجی نہیں کی گئی بلکہ پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگا سپریم کورٹ سے موں کی کھا کے آئے مگر ابھی نچھلے نہیں بیٹھ رہے ہیں پوری طریقے سے قرآن پاک کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی تہہین پہ تہہین کرتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن پاک آفاقی کتاب ہے نہ کسی کے کرم سے لگانے سے کرم سے لگ سکتی ہے نہ کسی کے آیتیں نکالنے سے آیتیں نکل سکتی ہیں شیطان کا کام ہے وسوسے پیدا کرنا شیطان مذہب میں دین میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے بارہ امام آئے مگر شیطان وسوسے پیدا کرتا رہا مگر مذہب میں تبدیلی نہیں کر سکا وہی کام آج یہ وسیم رجدی بھی کر رہا ہے کہ وسوسے پیدا کر رہا ہے لوگوں کے ذہن ڈائول کر رہا ہے لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کی قرآن پاک الگ ہے اور دوسرے مسلمانوں کا الگ ہے نہیں قرآن پاک ایک ہے فقط آل انڈیا شیعہ پسلا بولٹ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ مسجھ دے رہا ہے اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے کہ قرآن پاک اللہ کی ایک کتاب ہے جو صبح قیامت تک ایک رہنے والی ہے اس کتاب میں نہ کوئی تبدیلی ہونے والی ہے نہ اس کتاب کا ایک بھی حرف اور ایک بھی آیت یا ایک بھی زبر و زیر ادھر سے ادھر ہونے والا ہے بلکہ قرآن کی آیتوں تو نہیں بدلی جائیں گی زمانہ خود دیکھے گا آیتوں کے بدلنے والے کتنے رنگ و روپ بدلتے ہیں کہ گٹ گٹان بھی شرما جائے جب جنگ نہروان میں اسی قرآن کو نیزے پہ بلند کیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ دھوکہ ہے یہ قرآن نہیں ہے اور جب کھولا گیا تو اس میں سے پتھر نکلے یہ جو صحیح قرآن پیش کیا گیا ہے اصل میں یہ دھوکہ دیا گیا ہے نہروان کی طرح اور میں حکومت ہندوستان سے اور میں صوبائی حکومت سے اور مرکضی حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پر سختی سے لگام لگنا چاہیے جو بار بار ہماری مقدس کتاب قرآن پاک جو ایک قرآن ہے کیونکہ مولا علی ہوں یا ہمارے گیارہ امام ہوں ہمارے بارہ اماموں نے اسی قرآن پاک کو مانا ہے جو امت مسلمہ پوری دنیا میں پڑھ لئی ہے اگر قرآن کتاب مبین ہے تو قرآن کے بتانے والے امام امام المبین ہے لہٰذا اس قرآن کو نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے نہ اس قرآن کو بدلا جا سکتا ہے اور اس قرآن کے اندر ہے کہ لا رد بن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خوشکو ترحیصہ نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو قرآن پاک میں ہر قسم کا علم موجود ہے ہر شائع کوئی شائع ایسی نہیں ہے جو کہ اس قرآن پاک میں نہ ہو مگر 26 آیتوں کو کہہ رہا ہوں کہ آتنگواد کی ٹریننگ دیتی ہیں جس کو ہم نے اٹا دیا ہے ارے قرآن تو پیغام امن ہے اب اگر سے اس کو گندے ذہن سے سوچا جائے تو وہ سوائے تمہارے جیسے لوگوں کو آتنگوادی دکھائی دے گا اور تمہارے آقاوں کو آتنگواد دکھائی دے گا وسیم رجدی تم جیسے لوگوں کو یہ کس نے اختیار دیا کہ تم قرآن پاک کی تحوین کر رہو اور صحیح قرآن کی بات کر رہو کیا تم نے قرآن پاک کو صحیح بخاری یا صحیح مسلم سمجھ رکھا ہے جو دوسری کتابیں ہیں کہ صحیح قرآن بھی پیش ہو ہمارے یہاں لفظ صحیح نہیں ہے ہمارے یہاں قرآن ایک ہے اور صبح قیامت تک یہی قرآن ایک رہے گا اور اس قرآن پاک کو جو مٹانے کی اور بدلنے کی بات کرے گا زمانہ دیکھے گا کہ وہ مٹ جائے گا قرآن مٹنے والا نہیں ہے نہ قرآن بدلنے والا ہے لہذا میں اس کی بھرپور طریقے سے ایک دفعہ پھر سے مضمت کرتا ہوں اور میں پھر ایسے لوگوں کے خلاف وسیم رجدی جیسے لوگوں کے خلاف ایسا مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو باقیدہ صرف مذہب اسلام سے اور شیعت سے خارج نہ کیا جائے بلکہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے فقط و السلام